ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سوی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواک کرتا ہوں گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی اکثر لوگ گرمی سے راحت پانے کے اپائے ڈھونڈنے لگتے ہیں گرمی سے نجات پانے کے لیے بزار میں کئی پرکار کے خادے پدارت ملتے ہیں یا پدارت شریر کو تھنڈک پردان کرتے ہیں اور گرمی کے کارن ہونے والی سمسیاؤں واشریر میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں ایک ایسا ہی گرمیوں کا توفہ ہے کھربوزہ اس میں بھرپور ماترہ میں پانی کھنیج پدارت وٹامین اور فائبر پائے جاتے ہیں کھربوزہ کھانے سے کئی پرکار کے سواستے لاب ہوتے ہیں بھارت میں مکھے روپ سے اتر پردیش پنجاب اور آندھر پردیش میں کھربوزے کا اتفادن ہوتا ہے لیکن کھربوزے کی سب سے ادھک پیداوار اتر پردیش میں ہوتی ہے کھربوزہ ادھک تاپمان والے علاقوں میں پیدا ہونے والا فل ہے اس لیے اسے انگریزی میں مسک میلن کہا جاتا ہے مسک کا ارث کستوری یعنی خوشبو ہوتا ہے کھربوزے کے بیج بھی کھانے کے کام آتے ہیں اس کے بیجوں کو سکھا کر وچھل کر پریوگ میں لائے جاتا ہے کئی پرکار کی مٹھائیوں وپدارتوں میں ان بیجوں کا استعمال ہوتا ہے کھربوزے میں پائے جانے والے پوشکتت کھربوزے میں وٹامین اے تتھا وٹامین سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے ساتھ ہی اس میں کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم کاپر اور آئرن پائے جاتا ہے کھربوزے میں پائے جانے والا سٹرولینا نامک تتو ماس پیشیوں کو طاقت پردان کرتا ہے اس کے بیجوں میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ موجود ہوتے ہیں جو دل کے روگوں سے بچاو کرتے ہیں روگ پرتی رودھک شمتہ کو بڑھائے کھربوزے کے اپیوگ سے شریر کی روگ پرتی رودھک شمتہ بڑھتی ہے اس میں پائے جانے والا ویٹامین سی روگوں سے بچاو کرتا ہے اور شریر میں روگوں سے لڑنے کی شمتہ کو بڑھاتا ہے اس کے نیمے سیون سے خون میں سفید کنوں کی سنکھیا بڑھتی ہے گردوں کے لیے ہے فائدہ مند کھربوزے کا سیون گردے کے لیے بہت فائدہ مند ہے کھربوزہ کھانے سے پیشاب ادھیک ماترہ میں آتا ہے جس سے گردے ساف ہوتے ہیں اور شریر سے وشیلے تتو آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں نیمے تروپ میں کھربوزہ کھانے سے یورین انفیکشن سے بھی بچاو ہوتا ہے اور ساتھ ہی گردے کی پتھری کی سمسیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کینسر کی سمبھاونا کو کرے کم کھربوزے میں کینسر کی سمبھاونا کو کم کرنے والے گون بھی پائے جاتے ہیں اس میں موجود ویٹامین سی ہانیکارک فری ریڈیکلز کے برے پربھاؤں سے بچاو کرتا ہے فری ریڈیکلز ہی کینسر ہونے کی سمبھاونا کو بڑھاتے ہیں اور کینسر کا کارن بنتے ہیں اس میں پائے جانے والے کینسر ویروتھی تتو کینسر جیسے نامراد روگ سے بچاو کرتے ہیں دل کے روگوں سے کرتا ہے بچاو کھربوزے میں کچھ ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو دل کے لیے بہت فائدہ بند ہیں ان تتووں کے وجہ سے خون کا پروہ صحیح رہتا ہے خون کے تھکے یعنی کلوٹ نہیں بنتے ساتھ ہی اس کے سیون سے بلڈ پریشر نینترن میں رہتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور دل کے انے روگوں سے بچاو ہوتا ہے توچا کی سمسیاؤں کو کرے دور کھربوزہ توچا کے لیے بھی اپیوگی ہے اس کے پریوک سے چہرے پر پراکریتک نکھاروہ چمک آتی ہے کھربوزہ کھانے سے توچا کی سمسیاؤں میں فائدہ ہوتا ہے توچا کا روخہ پندور ہوتا ہے ساتھی چہرے کے کیل مہاں سے داگ دھبے وہاں جھرنیاں دور ہوتی ہیں آنکھوں کے لیے ہے رامبان کھربوزہ میں ویٹامین اے بھی پایا جاتا ہے آنکھوں کے سواستے کے لیے ویٹامین اے ضروری ہے یہ آنکھوں کے میکیولا کو نشت ہونے سے بچاتا ہے کھربوزہ کھانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہونے سے وہاں موتیاب منز سے بھی بچاو ہوتا ہے بالوں کے لیے ہے لابدائک کھربوزہ کھانا بالوں کے لیے بھی وشیش روپ سے لابدائک ہے اس میں پائے جانے والے پروٹین اور ویٹامین بالوں کو مضبوط بناتے ہیں اس کے نیمے سیون سے بال جھڑنے وا ٹوٹنے کی سمسیا سے شڑکارہ ملتا ہے اور سر کی توجہ بھی ٹھیک رہتی ہے دماغ کے لیے ہے لابکاری نیمے تروپ میں کھربوزہ کھانے سے یاد داست بڑھتی ہے اور یہ دماغ کے لیے بھی لابکاری ہے اس کے سیون سے تناو کم ہوتا ہے اور انیدرہ کی سمسیا بھی دور ہوتی ہے کھربوزے میں دماغ کو پریابت ماترہ میں آخر سیجن پہنچانے والے گن پائے جاتے ہیں جسے دماغ کی نسوں کو آرام ملتا ہے اور دماغ شانت رہتا ہے تھکان کو مٹا کر کرتا ہے اورجا کا سنچار کھربوزے میں ویٹامین بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں یہ ویٹامین تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور شریع میں اورجا کا ستر بنا رہتا ہے کبز سے دلائر رہت کھربوزہ فائبر اور پانی کا اچھا سروت ہے فائبر اور پانی کبز کی سمسیا کو دور کرتے ہیں ساتھ ہی پیٹ میں السر ہونے کی سمسیا میں بھی اس کا سیون فائدہ مند رہتا ہے اس کا اپیوگ شریر کو تھنڈک پردان کرتا ہے گربا وستہ میں ہے وشیش اپیوگی کھربوزے میں آئرن بھی پایا جاتا ہے کھربوزہ کے دوران آئرن ماں اور بچے کے لیے بہت ضروری مانا جاتا ہے اسے کھانے سے شریر میں سوڈیم کی ماترہ کم ہوتی ہے اور گربا وستہ کے سمیں ہونے والی مارننگ سکنیس میں لاب ہوتا ہے وجن کم کرنے میں کرے مدد کھربوزہ وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ کھربوزے میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اس میں موجود پوٹیشیم بھی وجن کم کرنے میں سہائیتہ کرتا ہے اس کے علاوہ کھربوزہ کھانے سے شریر کو پوشک تطب بھرپور ماترہ میں مل جاتے ہیں جس کے چلتے بھوک کم لگتی ہے اور وجن کم ہوتا ہے محلاؤں کے لیے ہے اپیوگی کھربوزے میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو ماسک دھرم کے دوران کئی سمسیاؤں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے اس میں موجود پوٹیشیم سوڈیم کی ماترہ کو کم کرنے میں سہائیتہ کرتا ہے جسے رکتر ساو کم ہوتا ہے سو دوستو ایتھی کھربوزے کے عوشتی گنوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ